میں ہوں رشید بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی آج ہمارے پاس دو اہم خبریں ہیں دونوں کا تعلق باپ پارٹی سے ہی ہے پہلی خبر یہ ہے کہ واجہ ظہور بلیلی صاحب وزیرالہ بلوچستان سے ملے کیا مقاصر تھے اور کن لوگوں نے ان کی ملاقات کرائی اور اس ملاقات میں کیا تیپ آیا اور دوسری ملاقات کی بھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپر پارٹی کے صوبائی صدر ہیں چنگز جمالی صاحب ان سے ملاقات ہوئی ہے پھر اس کے بعد تاریمکسی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری سے ان دو ملاقاتیں ہوئیں تو الگ الگے ان کا آپس میں کیا کنکشن ہے یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہیں ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا فیڈبیک اس بے رواہ دیتے ہیں یہ پہلے ماتے ہیں میر رہور بلیدی صاحب کی ملاقات وزیرالہ بلشتان میر قدس بزنجو سے ہوا یہ تھا کہ سردر عبدالعمن کیتران نے اپنے رہاشگاہ پہ ایک دعوت کی تھی کانے کا تو اس میں وزیرالہ بلشتان انوائیٹڈ تھے وہاں پہ جو بارکان کے کبائلی لوگ تھے یا سردر عبدالعمن کے نزدی کی لوگ تھے ان سے کوئی ملاقات تھی یہ ملاقات کوئی آفیشیل یا اس طرح کا کوئی تیشدہ نہیں تھا لیکن بس ایک خواہش تھی سردر عبدالعمن کیتران صاحب کی تو وزیرالہ بلشتان زہرے چلے گئے ان کے گھر اور وہ اس وقت کابینہ میں عبدالعمن کیتران صاحب کہے کہ ہم رول ہیں تو اس وجہ سے زہرے کہ وزیرالہ بلشتان کو جانا پڑا تو جب وزیرالہ بلشتان سردر عبدالعمن کیتران کے گھر گئے تو میر رہور بلیدی صاحب پہلے سے وہاں پہ موجود ہوا ہی تھا کہ میر رہور بلیدی کافی دنوں سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وزیرالہ بلشتان سے ان کا پیچ اپ ہو صلاح ہو آپ کو یاد ہوگا کہ زہر بلیدی صاحب جب ایم پی اے بنے تھے تو یہ چمگویاں کی جاری تھی کہ میر زہر بلیدی صاحب وزیرالہ ہوں گے لیکن جہاں کمال خان وزیرالہ بن گئے اس میں میں نے کارٹی کر لکھا تھا کہ زہر بلیدی صاحب کن وجوات کی بنیاد پہ وزیرالہ نہیں بن سکے جب نہیں بنے تو بعد میں یہ ہوا کہ زہر بلیدی صاحب کو کوئی اچھا وزارت بھی دینے کے قائل نہیں تھے جو لوگ اس کو لے کے آئے تھے جو ایم پی اے بنا کے لائے تھے نا وہ ان کو وزارت دینے کے حق میں نہیں تھے گو کہ انہیں کافی کوشش کی لیکن نہیں ملی ان کو برحال بعد میں یہ ہوا کہ ان کو انفارمیشن رپارمنٹ دے دی گئی لیکن زہر بلیدی صاحب انفارمیشن رپارمنٹ سے خوش نہیں تھے وہ یہ وزارت لینا نہیں چاہے تھے لیکن چونکہ مجبوری تھی وزارت لینی تھی تو انہوں نے یہ لے لی لیکن بہت کم عرصے میں دوبارہ زہر بلیدی صاحب نے مختلف جگون سے اپنا جو ہے روابط بڑھا دیئے تو اس میں ان کو بعد میں فیننس ڈپارمنٹ دے دی گئی جام کمال خان کے کابینہ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جام کمال خان صاحب نے زہر بلیدی کو اپنے کافی قریب رکا ہوا تھا جو چند ایک جو منسٹر تھے جو جام صاحب کے قریب تھے جس طرح کے عارف محمد صنی سلیم کوسا اس میں زہر بلیدی صاحب بھی برحال شامل تھے پھر فیننس ڈپارمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی پتہ نہیں پیر بیچ میں کیا ہوا کہ جام صاحب آستہ آستہ زہر بلیدی صاحب سے دور ہوتے چلے گئے میں پتہ نہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کس وجہ سے ہوا تھا برحال وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یا جو ہم نے اطلاع لیتی اس وقت تو یہ تاکہ جام صاحب کے خود کچھ تعفضات تھے زہر بلیدی صاحب سے کہ وہ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں زہر بلیدی صاحب جام صاحب کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو یا تو غلط فیمی تھی جام صاحب کی یا واقعیتاں زہر بلیدی صاحب کے چونکہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا میں نے تو حسیم بننا تھا میں نہیں بن سکا تو میں اپنا آفاق جاری رکھوں کوششیں جاری رکھوں یہ ظاہر ہے کہ وزیر اللہ بلوشتان کے پاس ایک اچھا نیٹورک ہوتی ہے انفارمیشن کولیٹ کرنے کا وہ شاید انفارمیشن جام صاحب تک پہنچ گئی تو اس کے بعد انہوں نے زہر بلیدی صاحب کو توڑا علا کر دیا برحالے پرانی باتیں پھر معاملہ جام صاحب کے تحریک عدم اعتماد کہاتا ہے زہر بلیدی صاحب میر عبدالکدرس بزنجو کا گروپ جوائن کر لیتے ہیں وہ فورنٹ لین پہ جو ہے وہ جام صاحب کی مخالفت کر دیتے ہیں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے زہر بلیدی صاحب میر قدرس بزنجو کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں پھر زہر بلیدی صاحب کو موجود وزیر اللہ میر عبدالکدرس بزنجو ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق پی این ڈی ڈی پارٹمنٹ دے دیتے ہیں سینئر منسٹری دے دیتے ہیں مہینہ ڈیر دو موقع کے بعد زہر بلیدی صاحب کا جو ہے تعلقات پر میر قدرس بزنجو سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجوات بھی میں نے بتا دی تھی اپنے ایک ویلوگ میں پھر زہر بلیدی صاحب نے جا کے جام صاحب کو اسلام آباد میں جوائن کر لیا کراچی میں ملاقات ہوئی اور اسلام آباد میں جا کے ان کو جوائن کر لیا وہاں پہ بڑی پریس کانفرنس ہوئی میڈیا کے سامنے جتنی مخالفات زہر بلیدی نے میر عبدالکدرس بزنجو کی شاید اتنی مخالفات سردار یار احمد رند یا جام صاحب نے خود بھی نہیں کی پھر زہر کے سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں زہر بلیدی صاحب ٹیوٹر پہ ہمیشہ وہ اپنا رائے دیتے رہتے ہیں تو ٹیوٹر پہ مسلسل میر قدرس بزنجو کے خلاف ایک مخالفہ نظار ہے کہ ان کے ٹیوٹ آتے رہے جب میر عبدالکدرس بزنجو کے خلاف تاریخ اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس وقت بھی زہر بلیدی صاحب فرنڈ لائر میں تھے جام صاحب کے بالکل شانہ بشانہ تھے لیکن یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوئے تھے وہ اعتراح کی جب جام صاحب کے خلاف جو مومن چل رہی تھی زہر بلیدی جو مخالفت کر رہے تھے تو اس وقت زہر بلیدی وزیر تھے کابینہ کا حصہ تھے لیکن جام صاحب نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ان کو وزارت سے نہیں نکالا لیکن جیسے ہی انہوں نے میر قدس بزنجو کے خلاف سامنے آگے ہیں جام صاحب کے گروپ انہوں نے جوان کر لیا تو زہر بلیدی صاحب اس لامباد میں جس پریس کانفرنس کیوں بات کر رہا ہوں وہ پریس کانفرنس جیسے ہی کر کے وہ باہر نکلے تو ان کو پتا چلا ایک نوٹیفیکشن ان کو بھیجوا دیا گیا کہ جی آپ کی وزارت چلی تو زہر بلیدی صاحب نے اس پہ بھی ریاکشن کیا کہ جی میں تو باہر تو مجھے نکال دیا گیا وغیرہ لیکن چونکہ میں ایک چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ میر قدس بزنجو کے سوچنے اور ایکٹ کرنے کا طریقہ مختلف ہے جام صاحب کا اپنا طریقہ اس سے زیادہ مختلف ہے جام صاحب ریاکٹ نہیں کرتے نہیں کیا انہوں نے اور جام صاحب شاہد اس لیے بھی نہیں کر رہے تھے کہ ان کو یہ سمجھ آگئی تھی کہ اگر میں ایک دم ری اٹ کروں گا تو وزارت وغیرہ سے نکال لوں گا تو میری تو کوشش ہے کہ میں ان کو واپس ملا لوں جب میں نکال لوں گا تو آؤ دور چلے جائیں گے اس وجہ سے لیکن قدس بزنجو نے اس کا کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے کہا جی میرے خلاف اچھلے نکال دو اس کو نکال دیا اور یہ دعوید بلدی صاحب کو بتا بھی دیا گیا تھا کہ اگر آپ قدس بزنجو کے خلاف اتنے مخالفت میں آگے جائیں گے تو قدس بزنجو کر لے گا اپنا مفیصلہ کر لیں گے وہ انہیں دیکھیں گے کہ آپ سینئر منسٹر ہیں ساتھ رہے ہیں جب مخالف ہیں تو ٹھیک ہے جی آپ جائیں جوانٹ کر لیں میں وزارت سے میں نے آپ کو نکال دی ابھی ویسی بھی آپ مخالف ہیں تو اس سے زیادہ اور کیا مخالفت آپ کریں گے برحال یہ زیارہ کہ ایک انسان کے اپنا ایک نیچر ہے فیصلہ کرنے کا انہوں نے کر لیا جو فیصلہ ہوا اس کو وزارت سے نکالنے کا یہ میرے خیال میں میرے ظاہر بلے دی کہ وہاں مگمان میں بھی نہیں تھا وہ یہی سمجھ رہتے کہ جس طرح جام صاحب کی میں نے مخالفت کی میں وزیر بھی رہا کابینا کا حصہ بھی رہا مخالفت بھی کرتا رہا کچھ نہیں ہوا اگر میں میرے قدس بزنجو کے خلاف بھی مخالفت کرتا رہوں گا اور کچھ نہیں ہوگا میری منسٹری تو رائے گی لیکن وہ نہیں ہوا وہ جو اس نے سوچا تھا اس کے برقس ہوا جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو اس کے بعد ریلاز ہوا میرے ظاہر بلے دی صاحب کو کہ یار میں نے غلطی کر لی تو اس نے بعد میں مختلف جو مشترک دوست ہیں نا ان کے ذریعے وزیر اللہ میرے قدس بزنجو سے ملنے کی کوشش کی لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں آخر میں آکے صدر عبد الرحمن کیتران صاحب نے یہ ایک ملاقات کرا دی ملاقات کا مقصد کیا تھا ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ میرے ظاہر بلے دی صاحب کے دو مطالبات تھے یہاں ریکویسٹ کہیں مطالبہ کہیں جو بھی کہیں آپ اس کو ایک یہ کہ ان کو دوبارہ کابینہ میں شامل کیا جائیں دوسری یہ کہ چونکہ ابھی صوبائی پی ایس ڈی پی میں ابھی بجٹ آنے والا ہے تو صوبائی پی ایس ڈی پی میں ان کے اسکیمیں وغیرہ شامل کیے جائیں چونکہ جام صاحب کے ہی دور میں جو اماری اطلاعات ہیں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے امارے اندازے کے مطابق چھئے عرب روپیہ جو ہے اس کے حلقے میں دیئے گئے ہیں زہر بلے دی صاحب کے ٹیولیمنٹ فنڈ میں اور جام صاحب نے ایک دو اپنے اس میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ دیئے گئے کوئی سات عرب کے قریب دیئے گئے ہیں تو زہر ہے کہ ابھی تو نیاب جو بجٹ آ رہا ہے تو اس میں تو زیادہ بلے دی صاحب کو اپنا عرقے کے لیے تو فنڈ شایئے ہی تھا تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ملاقات کر لی اطلاع یہ ہے جب میں نے دوستوں سے رابطہ کرنا کوشش کی اور کچھ دوستوں سے رابطہ بھی ہوا تو انہوں نے کہا کہ دونوں مطالبات پر میر عبدالکدوش بزن جو نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو قابینہ میں شامل نہیں کر سکتے ان کو بالکل انکار کر دیا گیا جہاں تک سکیمیں شامل کرنے کا تعلق ہے پی ایس ڈی پی میں آنے والے بجٹ کے لیے تو وہاں میں انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کا ایم پی ایس جتنا آپ کا برائیڈ بنتا ہے ایم پی ایس کا ان کو دیے جاتے ہیں تو وہ آپ سکیمیں لائیں اپنا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی گنجاش ہے ہم آپ کو سکیم دے سکیں تو یہ بات ہوئی تھی اگر آپ باڈی لینگ ویج دیکھیں جو فوٹیجز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ظاہر بلیدی صاحب کا باڈی لینگ ویج سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بات نہیں بنی ہے مجھے ذاتی طور پر ظاہر ہے کہ ظاہر بلیدی صاحب سے میرے اچھے ٹرمز ہیں انچے تعلقات ہیں اچھی گپ شپ رہی ہے ایک مشہورہ میں ضرور یا میرے زیر میں تاکہ میں ان کو دوں بات بھی کیے کہ ظاہر بلیدی صاحب کو پہلے تو یہ تھا کہ جام صاحب نے ان کو اپنے قریبی عبا میں شامل کر لیا تو اس کے بعد ظاہر کے دو بندوں کے بیچ میں کابینہ میں گر میں بھی ہو دو بائیوں کے بیچ میں بھی کبھی کبھی تھوڑے بہت اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ظاہر بلیدی صاحب جام صاحب کے خلاف اتنا کل لمکلہ سامنے آ جائیں تو نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ ایک اعتماد کل لیا تھا جام صاحب نے ظاہر بلیدی صاحب پہ وہ اس کو ظاہر بلیدی صاحب قائم کرواتے ہیں لیکن انہیں نہیں کی ہونا چاہیے تھا کہ وہ جام صاحب کو نہیں چھوڑتے آخری ٹیم پہ ٹھیک ہے تاریخ اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی لیکن وہ جام صاحب کے گروپ میں ہی رہتے ہیں لیکن چونکہ ظاہر بلیدی صاحب نے یہ نہیں کیا تو اس کے بعد جب آپ میر قدس بزنجوں کے گروپ میں شامل ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جب آپ کے ہی مرضی منشاہ پہ آپ کو منسٹری بھی دی گئی ہے آپ کو فنڈ بھی مل رہے تھے آپ کے تمام جو بھی آپ کے جمعات پورے ہو چکے تھے ایک سکیم پہ آپ نے اختلاف رکھا اور آپ نے جا کے مخالف گروپ جوہن کر لیا تو آپ کو تمام نقصان اٹھانا پڑا ایک سکیم میں میں نے بتا بھی دیا تھا کہ اس سکیم کیا تھا اگر میرے پچھلے پروگرام دیکھ لیں سچ مار لیں تو اس میں آ جائے گا تو اس ایک سکیم کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو کابینہ سے نکال دیا گیا پھر دوبارہ اگر تمام اپیسوڈ ہو گیا ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ اتنی مخالفت کے بعد پھر نہیں آنا چاہیے تھا ایک سکیم کے لیے یا وزارت کے لیے پھر نہیں آنا چاہیے تھا زہود بلدی صاحب کو اپنے جگہ پہ ڈٹے رہتے ہیں ان کی وزن وہاں رہ جاتی لیکن آ بھی گئے دنیا کو دکھا بھی دیا کہ جی میری مخالفت ستہی تھی اور جتنے کرپشن کے الزامات میرے خیال میں زہود بلدی نے میرے کو در بزنجوں پہ لگائے شاید کسی نہیں لگائے ہو جام صاحب میں نے بیٹنے نہیں لگے جب اتنی مخالفت جب آپ نے کر لی ہے تو پھر ملنے کا یا مطالبہ سامنے رکھنے کا میرے خیال میں جواز بنتا ہے نہ بندے کی اپنے پرسانیٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے پر جا کے ملاقات کر لیں اور ڈیمانڈ رکھیں ملاقات تو ہوتی ہے دہرہ کے جاتی کوئی جنگ تو نہیں ہے اختلاف ہو سکتے ہیں ملاقات بھی ہو سکتی ہے لیکن پھر آپ جا کے ڈیمانڈ رکھیں اس طرح کا تو یہ نہیں کرنا چاہیئے یہ صورتی حال جی زہود بلدی صاحب کی سیاست کا تو برحال ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ زہود بلدی صاحب کی میر قدر بزنجو کے ساتھ پیچپ بنتی ہے نہیں بنتی ہے لیکن جلتے جلتے اس ٹاپک سے نکلتے نکلتے ایک میں آپ کو علوا کیا والا تھا جب جام صاحب کا جب حکومت نہیں نہیں بنی تھی جب وہ میر قدر بزنجو سپیکر بنے تھے پہلا جو اختلاف بناتا میر قدر بزنجو جام کمال خان کے درمیان میں وہ بھی زہود بلدی ہی تھی زرگون روڈ پہ وہ جو سیول سیکٹریٹ یا سی ایم سیکٹریٹ کے بیچ میں جہاں پہ ایک دائرہ ہے جہاں پہ وہ ابھی بند ہے ریڈ زون ہے اس کے اندر بہت سارے سرکاری گھر ہیں اس میں ایک گھر زہود بلدی صاحب کو الارٹ کیا گیا تھا اس میں زہود بلدی صاحب ریاش پذیر ہے ابھی بھی ہیں وہ گھر جام صاحب نے زہود بلدی صاحب سے پہلے میر قدر بزنجو کو دینا تھا اور میر قدر بزنجو نے گھر ڈیمانڈ کی تھی جام صاحب سے تو جام صاحب نے وہ گھر میر قدر بزنجو کو نہیں دیا زہود بلدی کو دیا ایک تو اختلاف کی شروع آتے ہیں جام صاحب اور میرے عبدالقدر بلدی صاحب کے گھر بنے تو اس کا مرلہ بیتا کہ میرے عبدالقدر بلدی صاحب سے زیادہ جام صاحب کو میرے زہود بلدی عزیز تھی زیادہ عزیز تھی تو پھر مخالفت بھی زہود بلدی صاحب نے کی تو برحل ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی ہم آتے ہیں جی اپنے دوسرے سیگمنٹ پہ جی اسلام آباد میں چیئرمن سائنٹ سے پیپل پارٹی کے صوبہی صدر جنرل سیکٹری اور باقی عدد داروں نے ایک ملاقات کی ہے اسلام آباد میں چنگز جمالی صاحب کی سربرائی میں بنیادی طور پر جو ہم نے اطلاع لی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ بزا تھے خود ان کی خواہش نہیں تھی پیپل پارٹی کے لوگوں کے کہ ہم جا کے ادھر ملاقات کر لیں اس وفت کو تین رکنی وفت کو عاصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ جائیں چیئرمن سائنٹ سے ملاقات کر لیں اس ملاقات میں اطلاع یہ ہیں کہ چیئرمن سائنٹ کو باقیدہ طور پر ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جی آپ پیپل پارٹی جوائن کر لیں چیئرمن صاحب نے یقین دھیانی کرائی ہے اس کی وجوات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اصل وجہ یہ ہے دیکھیں جب پی ڈی ایم نے پورا یہ سیٹ اپ چینج کر دیا مرکز میں وزیراعظم سے لے کر سپیکر ڈپٹی سپیکر تمام تو اس چینجنگ میں چیئرمن سینٹ کی سیٹ بھی تھی نون لیگ اور باقی جماعتیں جیسے جمعیت علماء اسلام ہیں یہ چاہتے ہیں کہ چیئرمن سینٹ کی جگہ ملکہ یہ تبدیل کی جائے لیکن چیئرمن سینٹ نے اپنے اثر رسوخ استعمال کی ہے عاصف زرداری تک اپروچ کی ہے ان سے گزارش کی ہے کہ مجھے بچا لیں تو عاصف زرداری نے اس تبدیلی کو فلحال ہولڈ کر کے رکھا ہے روکے رکھا ہے ٹمپریری روکے رکھا ہے ابھی یہ فیصلہ مستقل ہوگا ہے نہیں ہوگا لیکن ٹمپریری انہیں روکے رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمن سینٹ صاحب نے کہا تھا کہ جی میں پیپل پارٹی جوان کروں گا مستقبل میں تو زرداری صاحب کو تو الیکٹیبل ڈوٹیبل کی ضرورت ہے بلوستان میں اور تو اس کا کوئی پارٹی کا اتنا بڑا دانچہ تو نہیں ہے تو ان کو تو ضرورتی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا ورڈ کر لیتی یہ وجہ بری تھی اور چیئرمن صاحب دیکھیں شروع میں پیپل پارٹی میں میں بھی تھے جب گیلانی صاحب حضیر عظم تھے تو ان کے مشیر رہے ہیں شاید تو اس کے بعد جب نون لیگ آئی تھی اس کے ساتھ بھی رہے پھر تاریخ انصاف آئی تو تاریخ انصاف ادھر باپ بن گئی بلوستان میں تو تب بھی ہیں لب یہ ان کو لارا لپا دیا گیا ہے آصف علی زرداری صاحب کو پھر اسی درمیان دیکھیں جب یہ باتشیت ہو رہی تھی تو اسی درمیان خالد خان مقسی صاحب نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی اس ملاقات کا تعلق بھی پیپل پارٹی جوان کرنے سے ہی ہے چونکہ آصف علی زرداری نے ایک چیز سوچ رکھا ہے کہ باپ کے جتنے الیکٹیبلز ہیں ان کو اگر میں پیپل پارٹی جوان کروا دوں تو مستقبل میں جب الیکشن ہوں گے تو یہ الیکٹیبلزارے سیٹ لے کے آئیں گے تو بولوشتان میں میری حکومت بن سکتی ہے اور بولوشتان میں میں اپنے پارٹی کا ڈانچہ کڑا کر سکتا ہوں یہی وجہ ہے کہ خالد خان مقسی صاحب کو ملاقات کے لیے کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی اور یہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دی گئی ہے اطلاع یہ ہیں کہ باپ کے بہت سارے احمین ایز اور ایم پی ایز انہوں نے عاصف علی زرداری کو ایک قسم کی یقین دیانی کرا دی ہے کہ ہم ایک پوری ایک گروپ وہ ہم پیپل پارٹی جوان کر لیں گے وہ مستقبل کے الیشن سے قبل تو یہ زرداری صاحب کو بھی ایسے لگنے لگا ہے کہ جب اتنے مزارے کی الیکٹیبلز آئیں گے جوان کریں گے تو میں بلوشتان میں فیوچر میں حکومت بنا سکتا ہوں تو اس لیے زرداری صاحب نے بلوشتان کے سیاسی جماعت سیاسی لوگوں پر ہاتھ پیرنا شروع کر دی تو نہ صرف خالد کان مقسی صاحب بلکہ اور چیرمن سینٹ صاحب نے یقین دیانی کروا یہ بلکہ میری اطلاع یہ ہیں کہ جام کمال خان سردہ سال بھوتانی یہ لوگ بھی آصف علی زرداری صاحب سے رابطے میں ہیں اور ان کو یہ یقین دیانیاں کروا رہے ہیں لیکن میں ایک چیز جو اگر ماضی میں دیکھ لوں تو ایک چیز مجھے سمجھا جاتی ہے دیکن دوہزار اٹھارہ سے پہلے بھی آصف علی زرداری صاحب نے یہ کوشش کی تھی بلکہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کی تھی جن لوگوں نے یقین دیانی کروا ہی تھی آصف علی زرداری صاحب کو تو وہ بعد میں پیپل پارٹی انہوں نے جوائن نہیں کی بلکہ باپ بن گیا تو باپ میں شامل ہو گئے دیکھیں یہ جو باپ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اتنے سادے سیدھے سادے نہیں ہیں کہ وہ آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد اپنا فیصلہ کہیں کہ جی ہم نے پیپل پارٹی جوائن کرنا ہے یا نون لیگ والوں سے ملاقات ہو تو ان کو بھی کہتے تو رہتے ہیں کہ کر لیں گے کوئی راستہ نکال لیں گے لیکن اتنے سادے نہیں ہیں جب ان کو لگا کہ مرکز میں پیپل پارٹی کے چانسل بننے جا رہے ہیں حکومت بنانے کے تو یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے کوئی ان کو بلا بھی نہ لے تب بھی جائیں گے بل بلا میمان بنیں گے اگر ان کو لگا کہ نہیں جی پیپل پارٹی کا کوئی چانس نہیں ہے مرکز میں یہ نہیں جائیں گے یہ پھر موقع تلاشیں گے کہ کون سی پارٹی مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں پتا چل جاتا ہے سیاست میں کہ اسٹیبرشمنٹ کے ساتھ کچھے اچھے تعلقات ہیں اور رائے آممہ کس طرح بنائی جا رہی ہے کس پارٹی کے لیے تو ان کو سمجھ تو آ جاتی ہے تو حضارے کے سیاست میں انہوں نے پورا اپنا دماغ لگا کے رکھا ہے پوری زندگی دی ہے تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کون سی پارٹی کے چانسز بن رہے ہیں تو وہ پھر وہی پارٹی جو ان کریں گے ابھی کے جو یہ ملاقاتیں ہیں آشف علیہ زرداری صاحب سے یہ میرے خیال میں قبل از وقت ہے یہ شاید آشف علیہ زرداری صاحب کو بھی پتا ہو لیکن یہ قبل میرے خیال میں قبل از وقت ہے گو کی کہا جاتا ہے کہ آشف علیہ زرداری صاحب کنگ میں کریں گو کی کہا جاتا ہے اس نے ابھی جو ابراہ خان کے خلاف تاریخ علمہ اعتماد کامیاب کروائی اس سے قبل وہ اون کرتے ہیں کہ جی بلوشتان حکومت نوپس نواللہ کی مینیں گرائی ہے علنگی حقیقت ایسا نہیں ہے جو میرے اطلاعات ہیں کہ پچھلی بلوشتان کی حکومت آشف زرداری صاحب نے نہیں گرائی ہے وہ گرانے والوں نے گرائیا تھا استعمال کیا تھا آشف علیہ زرداری صاحب اسی طرح جو تحریک انصاف کی حکومتیں اس کو گرائیا تھا کسی اور نے فرنگ پر رکھا تھا جو چہرہ رکھا تھا وہ آشف علی زرداری صاحب تو یہ میں نہیں مانتا کہ آشف علی زرداری صاحب کوئی اس طرح گیم چینجر ہیں ٹھیک ہے جب کسی کے ساتھ کوئی دے دے ڈیالا کرنی ہو پیچپ بنانا ہو زرداری صاحب میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ناراض پارٹی کو بھی آپس میں ملا سکتے ہیں یہ ان میں کوالیٹی ہے حکومتیں دیکھیں گرانا بنانا وہ آشف علی زرداری صاحب کے بس کی بات نہیں اگر ایسا ہوتا تو آشف علی زرداری صاحب اٹارہ میں کیا پیپل پارٹی کو اپنے بیٹھے کو ادرازم نہ بنا لیتے یا تیرہ خونہ بنا لیتے بنا سکتے پاہش تو تین کی بنانے کی لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی حاصف علی زرداری صاحب نے فیصلہ کر لیا جو بس عطل پتل شروع ہوگا اور ہو جائے گا ایسا نہیں ہے وہ بنانے والے بناتے ہیں وہ سب کو پتا ہے صرف کریڈڈ حاصف علی زرداری صاحب لیتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے بلوشتان حکومت صلو اللہ زہری حکومت گرانے ممکن ہے کہ آگے بھی وہ جس طرح کے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم حکومت میں آ سکتے ہیں بلوشتان میں ہم اپنے پارٹی کو مناظم کر سکتے ہیں دیکھیں وہ جس پہ بروسہ کر رہے ہیں وہ دراصل کسی پارٹی کے ہی نہیں ہے تو کیسے بلوشتان میں ہاں جیسے کہ میں نے کہا ان کو لگے کہ پیپل پارٹی مرکز میں آ رہی ہے تو وہ تمام کے تمام لوگ چلے جائیں اگر ان کو لگے نہیں جا رہے ہیں تو لوگ نہیں جائیں گے پھر یہ کہ باپ کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور اس میں ظاہرے کے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ صدارت کس کو ملے گی اور وہ پھر کس طرح باپ کو لے کے آگے جائیں گے یہ اس کے علاوہ باپ کو آگے چلا بھی لیا جائے گا یعنی دو ہزار تریس کے الیکشن تک رکھا جائے گا اس کے بعد کوئی معاملہ اور ہو جائے گا لیکن زیادہ امکانات یہی ہیں جب انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں تو زیادہ امکانات یہ ہیں کہ باپ پارٹی کو مزید چلایا جائے گا لیکن جتنی اب بلوشتان اسمبلی ان کے سیٹیں ہیں ان کی تعداد ہیں ان سے کافی کم ہوگا تعداد کم کی جائے گی لیکن باپ پارٹی شاید آگے چلے یہ جو الٹرا پارٹی جو الیکشن ہو رہے ہیں نا ان کا کونسرسیشن جو ہو رہے ہیں اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ آگے چل سکے گا باقی دیکھنا یہ ہے کہ پیپل پارٹی کس حد تک بلوشتان میں گیند کر پائے گی کیونکہ آر لیڈی نواب صنعہ اللہ زہری پیپل پارٹی میں چامل ہو چکے ہیں نون لی کے ٹکٹ پک الیکشن جیتنے کے بہوجود اور اس کے علاوہ جناب دل قادر صاحب بھی پیپل پارٹی جوان کر چکے ہیں لیکن دیکھیں جب سے انہوں نے پیپل پارٹی جوان کر لیا ہے تو وہ رشتان میں اتنے ایکٹیو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں نا جی وہ کراچی میں اسلام آباد میں بیٹے ہیں جب الیکشن قریب آئیں گے تو وہ پھر اپنا ایکٹیوٹی کرنا شروع کر دیں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے چنگز جمالی صاحب پیپل پارٹی کے صدر بن گئے ہیں تب بھی پیپل پارٹی اب علاوشتان میں کوئی ایکٹیوٹی پولٹیکل ایکٹیوٹی آپ کو نظر نہیں آئے گا جب جتک صاحب تھے تو ان کے دور میں آپ کو نظر آتا تھا توڑا ورکر کے ساتھ رابطہ چوٹے موٹے کارنر میٹنگ وغیرہ یہ ہوتے رہے لیکن جب سے جمالی صاحب بن گئے ہیں صدر اس کے بعد یہ جو ورکر کے ساتھ ایک انٹریکشن ایک رابطہ ہے وہ بھی ہو نہیں پا رہا تو اس لیے آنسف علی زرداری صاحب کو یہ پتہ ہے تو انہوں نے الیک ٹیبلز پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنا پورا رکھ دیا ہے کہ اعتماد یہ بروسہ رکھ دیا ہے کہ الیک ٹیبلز کو اپلائیں گے تو ہم اپنی حکومت بنا سکتے ہیں یہ آج کی صورتحال ہے جی کل تک کیلئے اپنے حسرشید بلوچ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ